اسلام علیکم ناظرین میں ہم بلنازاہید آپ دیکھتے ہیں انڈرگاہید اب میں کرتے ہیں اہم کبر کی طرف بعد غدی کے مقام پر پیش آنے والے واقعہ کو بیان کیا ان کے مسلمہ اور دکھی انسانیت کے لئے خصوصی دعا کی خطیب آلے محمد حجت الاسلام المومنین علامات سے رضا جہوری نے سورت الامران کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کتاب و حکمت دی تو سنو آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا تمہارے پاک جو کچھ بے ہے وہ اس سبی کی تصدیق کرے گا تو تو آپ کو اس پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی مدد بھی کرو پاکستان سے آئے زاکر اہلِ بیسے زفر عبادشاہ نے کہا کہ جشنِ قدیر ہمیں آکر کائنات کی یاد دلاتا ہے کہ جو نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے جب بھی اللہ تعالیٰ ان پر وہی نازر کرتا تو وہ بات آگے پہنچاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حدیر والی آیت اپنے حبیب کو حلقاب کی بجائے اے رسول کہ کر بکارا اور کہا کہ اے رسول وہ کام کر جس کی وجہ سے میں نے تمہیں رسالت دی آج کا دن بلایت کے ساتھ ختمی ربوت کا اعلان بھی تھا سب مسلمانوں کے جترے بھی خلفائیں انہوں نے سب بڑھ کر بخن بخن یا علی بن عبی طالب آپ کو مبارک ہو آج آپ ہر موالی کے ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں آج بہت بڑی تعداد میں ہمارے تمام شہروں سے لوکل جو شہر ہیں بری روشتل اولڈم اور منچسٹر وغیرہ سے بڑی تعداد میں شیانہ حد کررار نے اور ہمارے علی سنت بھائیوں نے بھی اس جشن میں شرکت کی میں دعا گو ہوں رب کریم کی بارگاہ میں کہ آج جتنے بھی ہمارے شیانہ حدر قرار یہاں پر تکریف آئے اللہ پاک اور جنہوں نے اس جشن میں حصہ ڈالا ان کی تفقیقات میں برکت عطا فرمائے غدیر یہ جو وہ نبی جو کہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا اللہ کے حکم سے یہ غدیر والے دن اللہ نے جس نبی کو جو القاب سے بلاتا تھا غدیر والی آیت میں القاب سے نکا ہے یا رسول اے رسول وہ کام کر جس کے لیے میں نے تجھے رسالت دی ہے تو آج کا جو دن ہے یہ ولایت کا اعلان تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہ ولایت کے ساتھ ساتھ یہ ختم نبوت کا اعلان ہے اور اس کے بعد امامت شروع ہو گئی حسین اسلامی کمیشن اولڈم انتظامی قرور رواہ راجہ امران حسین اہل تشریح اور اہل سنت کے عقیدہ سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کا شکریہ ادا کیا جو اولڈم کے علاوہ گردو نواہ کے علاقوں سے جشن ایدی غدیر کی محفی میں شریک ہوئے انہوں نے اہل ایمان کی سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ اتحاد و اتحاد کی دعا کرتے ہوئے موجود سے ہم اہمانوں کا دلی شکریہ ادا کیا جشن ایدی غدیر اہل ایمان کی ارواہ کو تازہ کرنے کے ساتھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آکر کائنات میں غدیر کے مقام پر سوالات کے مجمع میں حضرت علی مولا کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اولڈم برطانی سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے عارف چودری جیس باقہ پڑھ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگاون نیون